اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ پوری کائنات ہے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم کی تابداری کرتا ہے تو پیارے بچوں آپ لوگ کیسے ہیں آج کا لیکچر فیزیکس کلاس نائن چیپٹر نمبر ون ہے تبعی مقداریں اور پمائش فیزیکل کوانٹٹیز اینڈ میرمنٹ اس کے ایم سی کیوز کیا جائیں گے اردو اور انکلش میڈیم دونوں کے اندر تو ایم سی کیوز کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی کلک کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں کویسٹن نمبر ون میں کچھ یوں لکھا ہو ہے دیئے گئے ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے تو جو جواب درست ہوگا ہم اس کو ریڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ وہ ایم سی کیوز جو میتھمیٹیکل ہوں گے ان کو حل کر کے آپ کو ان کا جواب بتایا جائے گا تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لئے بہت اہم انفرمیشنز آ رہی ہیں یونٹ نمبر ون میں سے جو نمیریکلز ہیں اور ایم سی کیوز میں موجود ہیں ان کو حل کر کے بتایا جائے گا اس لئے آپ اس لیکچر کے ساتھ جڑے رہیے گا نمبر ایک ہے سیسٹم آف انٹرنیشنل یونٹس میں بنیادی یونٹس کی تداد ہے تو ہم نے پیچھے یونٹ کے اندر پڑ رکھا ہے سات بنیادی یونٹس ہیں سات فیزیکل کونٹیٹیز ہیں تبایی مقداریں ہیں سات بنیادی مقداریں ہیں اور ان کے یونٹس بھی سات ہیں اے میں تین لکھا بی میں چھے ہے سی میں سات اور ڈی میں نو تو چونکہ سی میں سات لکھا ہوا ہے اس لئے سی کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں ریڈ سرکل لگا دیتے ہیں یعنی آپشن سی ہمارا کریکٹ آنسر ہے نمبر ٹو ان میں سے کونسا ماخوز یونٹ نہیں ہے ماخوز ڈیرائیوڈ ماخوز نہیں ہے تو پھر بنیادی یونٹ ہوگا اے پاسکل ماخوز ہے بی کلو گرام یہ بنیادی یونٹ ہے سی نیوٹن نیوٹن بھی ماخوز ہے اور ڈی میں لکھا ہوا ہے وات یہ بھی ماخوز ہے تو کلو گرام ایسا یونٹ ہے جو بنیادی ہے ماخوز نہیں ہے اور آپشن بی میں لکھا ہوا ہے کلو گرام اس لئے آپشن بی کو ہم ہائلائٹ کر دیں گے ریڈ کر دیں گے سرکل کر دیں گے جی نمبر تین کسی شئے میں ماتے کی مقدار معلوم کرنے کا یونٹ ہے اے گرام بی کلو گرام سی نیوٹن اور ڈی ہے مول تو کسی شئے میں ماتے کی مقدار معلوم کرنے کا یونٹ مول ہے اس کا زیادہ تار تعلق کیمیسٹی کے ساتھ ہے لیکن یہاں فیزکس کے پہلے یونٹ میں موجود ہے تو ڈی میں مول لکھا ہوا ہے اس لئے ڈی کو ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے ڈی کے گرد سرکل کر دیا ہے نمبر 4 ہے دو سو مائکرو سیکنڈ کا وقفہ مساوی ہے تو ہم نے دو سو مائکرو سیکنڈ لکھا اس کو ہل کریں گے دو سو اسی طرح آ گیا اور مائکرو برابر ہوتا ہے داس کی پاور مائنس چھے گے ایک مائکرو داس کی پاور مائنس چھے تو مائکرو کی جگہ داس کی پاور مائنس چھے لکھ دیا اب یہ جو دو سو ہے نا ٹو ہنڈڈ اس کو دو ضرب سو لکھ لیا دو اسی طرح رہ جائے گا سو جو ہے ضرب داس کریں تو داس کی پاور دو ہو جاتی ہے تو دو ضرب داس کی پاور دو ضرب داس کی پاور مائنس چھے سیکنڈ اسی طرح اب پاورز کو جمع تفریق کریں گے دو اسی طرح آ جائے گا داس کی پاور دو مائنس چھے تو یہ مائنس چار رہ جاتی ہے دو ضرب داس کی طاقت مائنس چار سیکنڈ اب جو چار آپشن ہیں اے میں ہے 0.2 سیکنڈ بی میں 0.2 سیکنڈ سی میں ہے دو ضرب داس کی طاقت مائنس چار اور ڈی میں ہے دو ضرب داس کی طاقت مائنس چھے ہم نے جو حل کیا ہے وہ ہے دو ضرب داس کی طاقت مائنس چھے سیکنڈ آپشن سی میں لکھا ہوا ہے اس لئے سی کو ہم نے ہائلائٹ کر دیا سی کے گرد سرکل کر دیا اور یہی ہمارا کریکٹ آنسر ہے نمبر پانچ ہے درجزیل میں سے کونسی مقدار سب سے چھوٹی ہے تو چاروں آپشن ہم نے لکھ لیے آپشنیں ہیں 0.01 گرام بی دو میلی گرام سی ہے سو میلی گرام اور ڈی ہے پانچ ہزار نینو گرام تو سب سے پہلے ہم نے اے کو سائنٹیفک انوٹیشن میں بنا کے لکھا پوائنٹ ایک کے بعد جائے گا تو ایک ضرب داس کی طاقت ایک دو مائنس دو ہو جاتی ہے یعنی ایک ضرب داس کی طاقت مائنس دو یہ جو دو میلی گرام ہے دو سی طرح آ گیا اور میلی ہوتا ہے داس کی پاور مائنس تین داس کی میلی کیا ہوتا ہے ایک میلی داس کی پاور مائنس تین گرام وہ لکھ دیا تو یہ بن گیا دو ضرب داس کی طاقت مائنس تین ایک میلی گرام داس کی طاقت مائنس تین گرام کے اب سی میں لکھا ہوا ہے سو میلی گرام تو سو ضرب داس کی طاقت مائنس تین میلی گرام کے لئے چونکہ میلی کس کے برابر ہے داس کی طاقت مائنس تین گیا سو کو لکھا داس کی پاور دو ضرب داس کی پاور مائنس تین گرام اس کو حل کریں گے نا داس کی پاور دو مائنس تین تو داس کی پاور مائنس ایک گرام آ گیا اے آیا داس کی پاور مائنس دو بی دو ضرب داس کی طاقت مائنس تین سی داس کی طاقت مائنس ایک آپ ڈی کو حل کرتے ہیں پانچ ہزار نینو پانچ ہزار کو ہم نے لکھا پانچ ضرب ہزار اور ایک نینو برابر ہوتا ہے داس کی پاور مائنس نو وہ لکھ دیا گرام اب پانچ اسی طرح یہ جو ہزار ہے یہ داس کی پاور تین ضرب داس کی پاور مائنس نو گرام پاورز کو جمع تفریق کریں تو پانچ ضرب داس کی پاور مائنس نو اور جمع تین یہ پانچ ضرب داس کی پاور مائنس چھے آگئے یہی سب سے چھوٹی پاور یعنی مائنس سیکس مائنس میں پاور جتنی بڑی ہوتی ہے نمبر دارہ سل اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے تو آپشن ڈی جو ہے یہ سب سے چھوٹی مقدار ہے اس لیے یہاں ڈی کو ہم نے ہائلائٹ کر دیا کیونکہ پانچ ہزار نینو گرام ہی یہاں ہماری سب سے چھوٹی مقدار ہے نمبر سکس ہے کسی ٹیسٹ ٹیوب کا انٹرنل انٹرنل اندرونی ڈائی میٹر جس کو کتر بولتے ہیں معلوم کرنے کے لیے انتہائی موضوع آلہ کونسا ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس ورنیر کیلپرز کے دونوں سائیڈوں پہ جبڑے ہوتے ہیں جو نیچے والے جبڑے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا پیرونی ڈائی میٹر معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ اوپر والے جبڑے کسی چیز کا اندرونی یعنی انٹرنل ڈائی میٹر یا موٹائی معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں ا میں میٹر آرڈ لکھا ہوا ہے بی میں ورنیر کیلپرز ہے سی میں پمائشی فیتہ ہے اور ڈی میں سکریو گیج لکھا ہوا ہے تو ورنیر کیلپرز ایسا بیسٹ آلہ ہے جس سے ہم کسی ٹیسٹ ٹیوب یعنی یہ ایسی نلی ہے جو کہ لبارٹری میں شیشے کی بنی ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے تو ورنیر کیلپرز کی مدد سے اس کا اندرونی ڈائی میٹر معلوم کیا جا سکتا ہے اوپشن بی میں لکھا ہوا ہے اس لیے بی کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا نمبر ساتھ ایک تالب علم نے سکریو گیج سے کسی تار کا ڈائی میٹر ایک اشاریہ صفر تین دو میلی میٹر معلوم کیا آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں تو چونکہ سکریو گیج کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ون یعنی صفر اشاریہ صفر ایک میلی میٹر ہوتا ہے تو مطلب کیا زیرو پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ کے بعد دو درجے تک صحیح صحیح پمائش کرے گا تو دیکھتے ہیں یہاں کس آؤپشن میں پوائنٹ کے بعد دو درجے موجود ہیں a میں 1 میلی میٹر b میں 1.0 c میں 1.03 اور d میں پوائنٹ کے بعد 1.03 2 تین درجے ہیں c آپشن میں دو درجے لکھے ہوئے ہیں یعنی 1.03 mm تک دروست پمائش کر لی جائے گی اس لیے option C میں لکھا ہوا ہے 1.03 point کے بعد دو درجے ہیں تو C option ہمارا اس کے لیے دروست آنسر ہے نمبر 8 پمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے تو بہت آسان ہے volume a میں ماس لکھا ہوا ہے b میں area ہے c میں volume اور d میں کسی مایا کا لیول تو یہ جو پمائشی سلنڈر ہوتا ہے میئرنگ سلنڈر ہوتا ہے سکول لیبارٹری میں ہوتا ہے یا اور بھی جو لیبارٹری زون میں ہوتا ہے تو اس سے volume معلوم کرتے ہیں option C میں volume لکھا ہوا ہے اس لیے option C کو ہم نے highlight کر دیا circle کر دیا ہے mcqs number 9 یہ بھی حل کرنے والا ہے تو میں نے حل کر کے جو correct answer ہوگا وہ آپ کو پتا چال جائے گا ایک طالب علم نے اس crew gauge کی مدد سے شیشے کی sheet کی مٹائی معلوم کی main scale پر reading تین درجے ویسے یہ تین ملی میٹر لکھی ہونی چاہیے تھی جبکہ index line کے سامنے آنے والا circular درجہ circular scale پر جو ہوتا ہے 8 وہاں ہے یہ n ہوا کرتا ہے اس طرح اس کی مٹائی ہوگی تو main scale reading کیا ہے 3 ملی میٹر ہے یہ کہہ دیا ہم نے اس کو circular scale reading جس کو n کہتے ہیں وہ ہمارا 8 ہے اور فارمولا کیا ہے n ضرب lc b معلوم کرنے والا b برابر n ضرب lc n 8 ہے اور lc ہے screw gauge کا least count یہ ہوتا ہے 0.01 ملی میٹر لکھ دیا 8 سے multiply کیا تو b ہمارے پاس آ گیا 0.08 ملی میٹر اب sheet کی مٹائی معلوم کرنی ہے تو a کو جو 3 ملی میٹر ہے اور b جو ہم نے معلوم کیا 0.08 ملی میٹر ان کو add کر دیا جمع کر دیا اس طرح ہمارے پاس آ گیا جی 3.08 ملی میٹر اب ہم دیکھتے ہیں option میں سے کون سا option ہے جہاں 3.08 ملی میٹر لکھا ہوا ہے جی تو option a میں لکھا ہوا ہے 3.08 سینٹی میٹر option b میں 3.08 ملی میٹر c میں 3.08 ملی میٹر d میں 3.08 سینٹی میٹر تو جو شک پڑ سکتا ہے نا وہ b اور d میں ہے لیکن ہماری ریڈنگ ہے ملی میٹر میں جو ہم نے معلوم کی ہے option b میں لکھا ہوا ہے 3.08 ملی میٹر اس لیے option b correct answer ہے b کو ہم نے highlight کر دیا b کو circle کر دیا ہے جی تو سٹوڈنٹس mcqs نمبر 10 اور اس unit کا آخری mcq کسی عدد میں اہم ہند سے ہوتے ہیں تاریف سن لیں کسی عدد کے اہم ہند سے مراد تمام معلوم ہند سے اور پہلا مشکوک ہند سا تو a میں لکھا ہند سے b میں لکھا ú سے c میں تمام درست ہند سے اور پہلا مشکوک یہ ہی درست ہے d میں تمام درست معلوم ہند سے اور تمام مشکوک یہ تو دیا ہے تو Trading student اس try this unit number ay ایک فیزیکس نائندھ کلاس اردو میڈیم اس کے ایم سی کیوز کمپلیٹ ہوئے ان کو بہت اچھی طرح تیار کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے توڑی ایسٹوڈینٹس اب ہم بڑھتے ہیں انگلیش میڈیم ایم سی کیوز کی طرف یہ ایم سی کیوز بک کے پہلے چیپٹر کے اور اپ ٹو ڈیٹ سے بھی کیے جائیں گے کہتا ہے انسرکل دا کریکٹ آنسر اس کے گرد آپ نے سرکل کرنا ہے دائرہ لگانا ہے ایم سی کیوز نمبر ایک ہے the number of base units in SIR SI system of international of units توڈیو سٹوڈینٹس ہم نے بڑی ڈیٹیل سے فیزیکس کے یونٹ نمبر ون فیزیکل کوانٹیز اینڈ میرمیٹ میں پڑھ رکھا ہے کہ بیس یونٹ ساتھ ہوتے ہیں سیون ہوتے ہیں تو سی میں سیون لکھا ہوا ہے اس لیے سی کے گرد ہم نے سرکل لگا دیا ایم سی کیوز نمبر ٹو ہے which one of the following unit is not derived تو وہ derived unit نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں ماخوس تو بنیادی ہوگا بیسک یونٹ ہوگا بیس یونٹ ہوگا پاسکل یہ ڈرائیو ہے کلوگرام ہے بیس یونٹ نیوٹن بھی ڈرائیو ہے وارٹ بھی ڈرائیو ہے تو بی اپشن میں کلوگرام بیس یونٹ ہے یہ ڈرائیو نہیں ہے تو بی کو ہم نے سرکل کر دیا ایم سی کیوز نمبر ٹین ہے amount of a substance in terms of numbers is measured in تو یہ مول ہوتے ہیں کیا ہے مول کی ڈیفینیشن بھی بنتی ہے یعنی کسی amount substance کی amount کو numbers کی صورت میں measure کیا جائے تو اس کو مول کہتے ہیں a میں گرام ہے b میں کلوگرام ہے c میں نیوٹن اور d میں مول لکھا ہوا ہے تو مول is the correct answer اس لیے ڈی کو ہم نے سرکل کر دیا ہے تو ڈیہ سٹوڈینٹ اس کے بعد اوپر ایم سی کیوز نمبر 7 ہے a student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier caliper up to what extent do you agree with کہتا ہے ایک student ہے وہ اکتار کا diameter کتر پمائش کرتا ہے vernier caliper سے اور کتنا نکالتا ہے 1.032 تو یہ اڈیہ سٹوڈینٹ یہ جو vernier caliper ہے سینٹی میٹر کے اندر point کے بعد 2 degree تاک 2 درجے تاک 2 numbers تاک صحیح پمائش کرتا ہے اس کا مطلب ہے 1.03 تاک تو یہ measurement صحیح ہوگی تو 2 کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو کہتا ہے کس آتا کہ آپ اسے متفق ہیں کہ وہ جو ہے اس کی value صحیح ہوگی تو یہ آئے گا 1.03 کیونکہ 2 third decimal number ہے لیکن یہ جو screw vernier caliper ہے یہ 2 decimal number تاک صحیح سائی ریڈنگ کرتا ہے تو یہ c میں لکھا ہوا ہے 1.03 تو c کو ہم نے circle کر دیا اس کے بعد mcqs number 8 ہے a measuring slender is used to measure تو slender کے ساتھ volume measure کیا جاتا ہے a میں mass لکھا ہوا ہے b میں area c میں volume ہے یہی correct answer ہے b میں لکھا ہوا ہے level of a liquid نہیں تو c is the correct answer جس میں جو measuring slender ہے وہ measure کرتا ہے volume کو c میں volume لکھا ہوا ہے اس لئے c کو ہم نے circle کر دیا ہے جی تو dear students یہ جو ترتیب ہے جس میں تھوڑی سی change ہے یہ ہے ویڈیو کے مطابق ہم آتے ہیں mcqs number 4 کی طرف کہتا ہے an interval of 200 microsecond is equivalent to تو یہ جو 200 ہے نا اس کو ہم لکھیں گے 2 into 10 کی power 2 2 into 10 کی power 2 یہ 200 لکھا گیا اور micro کے لئے 10 کی power minus 6 پھر second اس کو solve کریں تو 2 into 10 کی power minus 4 تو c option میں 2 10 کی power minus 4 second تو c کو ہم نے circle کر دیا ہے اور یہی ہمارا correct answer ہے آگے mcqs number 5 ہے which one of the following is the smallest quantity ان میں سے کون سی quantity سب سے چھوٹی ہے تو 0.01 گرام تو یہ بنے گا 1 into 10 کی power minus 2 آگے 2 میلی گرام یہ بنے گا 2 into 10 کی power minus 3 پہلا minus 2 دوسرا minus 3 تیسرا بنے گا 10 100 جو ہے 10 کی power 2 اور micro 10 کی power minus 6 یہ بنے گا 10 کی power minus 4 گرام اور یہ 5000 nano ہے یہ بنے گا 5 into 10 کی power 3 اور 9 ہوتا ہے minus 9 یہ آجاتا ہے 5 into 10 کی power minus 6 minus میں ساب سے بڑی power minus 6 ہے تو minus دار اصل بڑی نہیں ہوتی چھوٹی ہوتی ہے اس میں power minus 6 آتی پہلے میں minus 2 دوسرے میں minus 3 اس میں minus 4 اور اس میں minus power 6 آئی ہے یہی ساب سے چھوٹی amount ہے چھوٹی quantity ہے تو d کو ہم نے circle کر دیا کیونکہ جب ان کو solve کیا تو 5000 nanogram ساب سے چھوٹی quantity بنتی ہے اور یہی ہمارا correct answer ہے آگے mcqs number 6 ہے dear students which instrument is most suitable to my year the internal diameter of a test tube تو یہ جو vernier caliper ہے اس کے دو جاز ہوتے ہیں ایک بڑے جاز ہوتے ہیں نیچے کی طرف وہ کسی چیز کا بیرونی diameter external diameter اور internal فائنڈ کرنا ہو تو اس کے اوپر دوسری جانب چھوٹے جاز لگے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا internal diameter معلوم کرتے ہیں تو سب سے best جو test tube diameter measure کرے گا وہ vernier caliper کرے گا تو a میں لکھا ہے meter rule vernier caliper is the correct answer measuring tape screw gauge تو b option میں vernier caliper لکھا ہوا یہی ہمارا correct answer ہے اس لئے b کے گرد ہم نے circle کر دیا ہے جی تو ڈیر student ہمارا mc q number 9 اور 10 رہ گیا ہے 9 میں لکھا ہوا student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge on the main scale 3 3 devians ہیں یعنی 3 یہ main scale reading کہیں while 8 devian on the circular scale اس 8 کو ہم 0.01 mm سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا 0.08 mm 3 add کریں گے تو یہ آجائے 3.08 mm 3.08 mm a mm نہیں ہے b میں لکھا ہے 3.08 mm اور یہ correct answer 3.8 mm یہ نہیں ہے کیونکہ جو screw gauge کا least count ہے 0.01 mm جب 8 سے multiply کریں گے وہ بنے گا 3 plus 0.01 multiplied by 8 یہ آجائے 3 plus 0.08 ان کو add کریں گے تو 3.08 آجاتا ہے اور یہ b option میں لکھا ہوا 3.08 is the correct answer 7 mm آئے گا اس لیے b کو ہم نے circle کر دیا ہے اب last mc q number 10 ہے book significant figures in an expression is to so س جو accurate digits ہوتے ہیں non digits ہوتے ہیں اور ایک doubtful ہوتا ہے all the digits صحیح نہیں ہے all the accurately known digits یہ بھی صحیح نہیں ہے c all the accurately known digits and the first doubtful digit یہ ہے correct answer d b پڑھ لیں all the accurately non digits and all doubtful all doubtful نہیں ہوتے ایک doubtful ہوتا ہے first doubtful ہوتا ہے c option میں یہ لکھا ہوا ہے اس لئے c is the correct answer تو بچوں اس طرح بک کے پہلے chapter کے mcqs complete ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں جی up to date کے mcqs کی طرف اور پہلے chapter کے لئے ان کو بھی مکمل کرتے ہیں dear mcqs کی طرف number one the amount of a substance in terms of numbers is mailed in یہ بک میں آ چکا ہے یہ مول ہوتے ہیں تو a میں گرام ہے b میں کلو گرام ہے c میں نیوٹن ہے d میں مول لکھا ہوا ہے d کے گرد ہم نے circle لگا دیا d is the correct answer mcqs number two the number of base units in s i r یہ 7 ہوتے اندر آیا ہوا ہے اور پھر کتنا اہم ہے تو یہ c میں لکھا ہوا ہے 7c کو ہم نے circle کر دیا mcqs number three ہے the number of significant figures اس کے اندر کیا ہے تو جب گوھر سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر number of significant option mcqs number جو four ہے four significant figures نظر آئیں گے وہ کیسے تو دیکھ لیں number کی طرف zero zero دو یہ ہو گیا five ہو گیا اور eight ہو گیا آخری doubtful ہے four پہ circle کر دیں a five ہے b four ہے تو b کو ہم circle کر دیا ہے it is the correct answer آگے mcqs number four ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں جی تو mcqs number four میں لکھا ہوا ہے volume of one liter is equal to 1000 cubic centimeter کے ہوتا ہے 10 cubic centimeter 100 cubic centimeter اور یہ لکھا ہوا ہے 1000 cubic centimeter یا 1000 centimeter تو یہ d میں لکھا ہے اس لئے d کو ہم نے circle کر دیا ہے اب mcqs number five standard form of 6400 تو 6 اور 4 کے درمیان ہم point کو لے کے آئیں گے یہ ہو جائے گا 6.4 multiplied by 10 3 kilometer 6.4 into 10 3 6.4 4 ضرب 10 کی طاقت 3 kilometer تو option b میں لکھا ہوا ہے 6.4 ضرب 10 کی طاقت 3 kilometer b option is the correct answer اور b کو ہم نے circle کر دیا اب mcqs number 6 the least count of digital vernier caliper is 0.01 millimeter dear students جو digital vernier caliper ہے اس کا least count side information میں لکھا ہوا ہے یہ 0.01 millimeter ہوتا ہے option a میں یہ لکھا 0.01 millimeter اس لئے a کو ہم نے circle کر دیا mcqs number 7 ہے the word science is derived from یہ latin ہے تو latin سے دیکھتے ہیں a urdu ہے b arabic c میں latin لکھا ہوا ہے c کو ہم نے circle کر دیا اور یہی ہمارا correct answer ہے جی تو dear students mcqs number 8 ہے 8 میں لکھا 1 femto is equal to 10 کی power minus 15 ہوتا ہے دیکھتے ہیں 1 femto is equal to 10 کی power minus 15 10 کی power a میں 10 کی power minus 12 b میں plus 12 c میں لکھا 10 کی power minus 15 d میں plus ہے تو kia ہے one femto kis equal ہوتا 10 کی power minus 15 کے option c میں یہ لکھا ہوا ہے اس لئے c کو ہم نے circle کر دیا ہے mc q number 9 ہے one picometer is equal to یہ picometer ہوتا ہے 10 کی power minus 12 picometer کیا ہوتا ہے 10 کی power minus 12 ڈھونڈتے ہیں a 10 کی power 12 ہے b میں لکھا ہوا 10 کی power minus 12 meter تو b کو ہم نے circle کر دیا اور b is the correct answer جہاں لکھا ہے 10 کی power minus 12 meter تو mc q number 10 ہے 10 میں لکھا ہوا ہے the unit of volume یہ cubic meter ہوتا ہے ارطو میں اس کو مقاب meter کہتے ہیں c option میں cubic meter لکھا ہوا ہے c کو ہم نے circle کر دیا کیونکہ یہاں cubic meter لکھا ہوا ہے cubic meter is the correct answer to c circle لگا دیا dear student mc q number 11 in si system the unit of mass to mass unit si system a kilogram ہوتا a second b meter c c it is the correct answer c circle کر دیا d میں لکھا ہوا newton وہ بھی نہیں ہے mass unit کیا ہوتا ہے kilogram اور c option میں موجود ہے اس لئے c کو ہم نے circle کر دیا آگے لکھا ہو ہے mc q number 12 میں 3.3 giga hertz 3.3 کہا تو ہم solve کرتے جی تو dear students giga ہوتا 10 کی power 9 لیکن نیچے option دیکھ zero تین powers تو ادھر استعمال ہو گئی ہم نے point کو کدھر shift کیا ہے 3.3 یہ پھر رہ جائے گا 10 کی power 6 hertz دیکھتے ہیں کون سا ہے 3.3 00 into 10 کی power 6 hertz 3.3 00 into 10 کی power 6 option a میں یہ لکھا ہوا ہے to dya student a is the correct answer اور اس کے ساتھ ہی اردو میڈیم اور انگلش میڈیم چیپٹر نمبر ون یونٹ نمبر ون فیزیکس کلاس نائن کے ایم سی کیوز کمپلیٹ ہوئے آئندہ ملاقات ہوگی آپ سے نئے لیکچر کے ساتھ مجھے محمد عباس کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ